مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے یہ بالکل فری ہے اسلام علیکم انہیلو فرینڈز ویلکم ٹو سینٹر آف ایزڈم چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میرے پہلے کی ویڈیوز کو واش کیا لائک کیا شیئر کیا اچھے اچھے کمنٹس دیئے بہت اچھا رسپانس دیا اور بہت سے دوست ان کا میں طے دل سے مشکور ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تو دوستو امید ہے کہ نیکسٹ بھی آپ اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور مجھے انکریج کرتے رہیں گے اور میری بھی کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ لوگوں تک مزید اچھی اور یوسفل انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی بندہ بھی ہنگ کنگ میں آتا ہے تو یہاں وہ کس حد تک کمائی کر سکتا ہے کس حد تک پیسہ کما سکتا ہے یا اس کی انکم کتنی ہو سکتی ہے کم سے کم کیا اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک ہو سکتی ہے تو مختلف لوگوں کی مختلف انکمز ہوتی ہیں جیسے کوئی آئی ڈی کارڈ پہ آتا ہے کوئی سیٹیزنشپ پہ اپلائی کرتا ہے ڈومیسٹک ہیلپر ہے ایمپلائیمٹ ویزا ہے ریفیوجیز ہیں اسائلم سیکرز ہیں کوئی ان لیگر لاتے ہیں تو ان سب کے حوالے سے وہ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں کام کی نویت کیا ہوتی ہے تو وہ انفرمیشن میں آپ کو آج کی ویڈیو میں دے رہا ہوں تو آپ کا ان لی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ویڈیو کو لائک ضرور کیے کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اور پلیس جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے کیونکہ اس طرح جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گی کہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو اس مطلق آپ کو فوراں پتا چل جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں گے چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ پہلے بات کرتے ہیں آئی ڈی کارڈ ہولڈرز کی جن کے پاس ہانگ کانگ کی آئی ڈی ہوتی ہے آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے یا پرمنٹ ریز ڈیس ہوتی ہے یا جن کے پاس پرمنٹ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے تو ان لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں دوستو ان کی آمدنی ان کو فری ماحول ہوتا ہے جیسے پاکستان میں یہ کوئی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں بالکل اس طرح ہانگ کانگ میں بھی ان کو آزادی اصل ہوتی ہے جہاں کہیں یہ کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو زیادہ تر جو سیلری اچھی سیلری ملتی ہے وہ کنسٹرکشن کے کام میں ملتی ہے جس کا آپ سمجھ لیں کہ آٹھ سو سے پندرہ سو تک ڈیلی ویجز ہوتی ہے آٹھ سو ہانگ کانگ ڈالر سے پندرہ سو ہانگ کانگ ڈالر تو آپ اس کو ملٹی پلائی کرنا چاہیں تو پاکستان کے ایک ہانگ کانگ ڈالر یہ ایکول ہوتا ہے پاکستان کے تیرہ اشاریہ پچاس تو یعنی ساڑھے تیرہ ہوگے تو آپ اس کو ملٹی پلائی کر کے خود حساب لگا سکتے ہیں یعنی ڈیلی ویجز کی بات کریں تو آٹھ سو ہانگ کانگ ڈالر سے پندرہ سو ہانگ کانگ ڈالر یہ آئی ڈی کارڈ آلڈر اتنی سیلری لے لیتے ہیں اور اگر ہم منتھلی کی بات کریں نارملی ویسے ہانگ کانگ میں ڈیلی ویجز کا حساب ہوتا ہے فکس سیلری کچھ کلیریکل جو سٹاف ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے باقی نارملی ڈیلی ویجز ہی ہوتی ہے چاہے وہ منتھلی لے لیں اس کو یا جیسے بھی لیکن وہ حساب کتاب جو بناتے ہیں کلکولیرشن جو ہوتی ہے وہ ساری ڈیلی ویجز کے حساب سے ہوتی ہے تو آگے جب ہم بات کرتے ہیں ڈومیسٹک ہیلپرز کی تو دوستو اس میں نارملی بہت کم تنخواہ ہوتی ہے بہت کم سیلری ہوتی ہے اور ڈومیسٹک ہیلپرز یہ انڈونیشیا فلپین کی یہاں سے یہ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو بولاتے ہیں کیونکہ ان علاقوں کی کرنسی بہت کم ہے انڈونیشیا کی بہت لوگ کرنسی ہے فلپین کی اسی طرح حساب ہوتا ہے تو وہ پھر نارملی وہاں سے بولاتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی دوست ہانگ کانگ میں ریزیڈنٹ ہے تو وہ آپ کو ڈومیسٹک ہیلپر ویزر پہ بلوا سکتا ہے آگے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لیکن دوستو ڈومیسٹک ہیلپر ویزر پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو بلائے جاتا ہے آپ کو اسی کام کوئی کام کر سکتے ہیں بہت اس پہ آپ کے اختیارات جو ہوتے ہیں یہ آزادی یہ بھی محدود ہوتی ہے لیکن برحال آپ لیگل ہوتے ہیں کسی بھی وقت اپنے ملک میں آ جا سکتے ہیں آنگ کانگ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو اس میں جو نارمل سیلری یہاں پہ ڈومیسٹک ہیلپرز لے رہی ہیں وہ ہے چار ہزار ڈالر چار ہزار بیتالی سو ڈالر ہی ہوتے ہیں پلس ان کو لگ بگ ناؤ سو یا ایک ہزار ڈالر کھانے پینے کے بعد میں دیے جاتا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ہزار ڈالر تک ہوتی ہے تو آگے جب ہم بات کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ ویزر کی تو دوستو یہ سب سے اچھا ویزر ہوتا ہے اس کو ریزیڈنس ویزر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سات سال اگر آپ ایمپلائیمنٹ ویزر پہ ہانگ کانگ میں گزارتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ہانگ کانگ کا پرمنٹ آئی ڈی کارڈ یعنی کہ نیشنلٹی مل جاتی ہے تو دوستو اس میں یہ ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی سی ازادی محدود ہوتی ہے لیکن ڈومیسٹک ہیلپر ویزر سے یہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں کم از کم سیلری جو آپ کی ہوتی ہے وہ سات ہزار ہانگ کانگ ڈالر ہوتی ہے جو کنٹریکٹ میں ہوتی ہے اور چودہ ہزار تک ہو سکتی ہے تو اگر جو بھی آپ کے ساتھ کمپنی کنٹریکٹ کرتی ہے آپ اس کے ویزر پہ ہانگ کانگ پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو سات ہزار کم از کم دیں گے یعنی جو کنٹریکٹ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سات ہزار ہوتی ہے اس پہ آپ کو بلواتے ہیں اور اس میں یہ بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ جو ڈیوٹی آورز آپ کے اپنے امپلائر کے ساتھ فکس ہوتے ہیں ان پہ کام کرنے کے علاوہ وہ پوری کرنے کے بعد آپ نائٹ میں کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں سیکیورٹی کی جاب کر سکتے ہیں کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پھر جو کام کرنے ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہوتی ہے ویجز ہوتی ہیں وہ آپ کو کیش میں لینی ہوتی ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں نہیں لے سکتے جبکہ آپ اپنے جو امپلائر جس کی ویزے پہ آتے ہیں اس سے سیلری آپ اپنے اکاؤنٹ میں لیتی ہیں اور ہانکانگ گرنمٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی اکاؤنٹ کو دیکھتی ہے اس کا جانچ پڑتال کرتی رہتی ہے کہ اس میں کتنی سیلری آ رہی ہے تو اس میں آپ اگر دوسرے امپلائر سے بھی سیلری اگر لیتے ہیں اکاؤنٹ میں تو وہ آپ کے لئے پرابلم بن سکتی ہے تو دوستو اب آتے ہیں بہت اہم اور سنسٹیف ٹاپک جو کہ ہے ریفیوجیز کا کہ ان کی کتنی سیلری ہوتی ہے یہ کتنا کم آ سکتے ہیں دوستو ہانکانگ میں کام بہت زیادہ ہے ہر کسی کو مل سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے ریفیوجیز کے ساتھ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کام پر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ایک سال جیل کی سزا ہو جاتی ہے تو اس لئے ریفیوجیز کے ساتھ یہ بہت زیادہ پرابلم ہے باقی کیونکہ کام ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے کام مل جائے اور جب بھی کسی امپلائر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کام چاہیے تو وہ آپ سے پوچھیں گے اگر آپ ریفیوجی ہیں اسائلم سیکرز ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو وہ یا تو آپ کو کام نہیں دے گا اگر دے گا تو بہت لو سیلری پی یعنی یوں سمجھ لیں کم سے کم جو دیتے ہیں وہ چار پانچ ہزار ہانگ کانگ ڈالر اور ایسا بھی دوستو ہوتا ہے کہ لوگ کسی دوسری کے فیک آئی ڈی کارڈ چائنہ سے آئی ڈی کارڈ آ جاتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں اور نہیں تو یہاں پہ کسی دوست سے آئی ڈی کارڈ لے دیتے ہیں وہ بند کروا دیتے ہیں فیک آئی ڈی کارڈ بھی چلتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ تو اس پہ چائنیز کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ چائنیز پھر اچھی سیلری دیتے ہیں اس پہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ سات آئٹ سو پھر اگر آپ کسی کی آئی ڈی کارڈ لے کے کام کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیلری بھی اسی حساب سے ہوتی ہے ریزیڈنٹ کی طرح ٹھیک ہے لیکن کیونکہ آپ اکاونٹ وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تو آپ نے پھر کیش میں ہی لینی ہوتی ہے یہ چیک پہ تو دوستو اس طرح ریفیوجیز بھی جو ہیں وہ اچھی سیلری لے سکتے ہیں آٹھ سو ویجز ڈیلی ویجز پہ چھ سو پانچ سو یعنی کم از کم پانچ سو سے لے کے یہ دیلی ویجز ریفیوجیز کی جاتی ہے آٹھ سو تک تو دوستو اس طرح ریفیوجیز بھی بہت زیادہ کم آ سکتے ہیں لیکن ان کے لئے اٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ سیلری ویسے یہاں پہ ہنگ کانگ میں کنسٹرکشن فیلڈ میں ہوتی ہے اور سب سے کم جو ہوتا ہے اور سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے وہ ہے یارڈ ہوتے ہیں سکریپ یارڈ تو یہاں پہ دوستو یہ ہوتا ہے سکریپ کا کام ہوتا ہے یہ بہت گندہ کام ہوتا ہے لیکن نارملی لوگ اس میں کام کرتے ہیں ریفیوجیز زیادہ تر اسی میں ہی کام کرتے ہیں اور اس میں ان کو پانچ چھ ہزار سات ہزار کی سیلری مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو چائنہ سے کچھ ویجی ٹیبلز والے ٹرک ہوتے ہیں جن میں سبزیاں فروض یہ چیزیں چائنہ سے ہانگ کانگ میں منگوائی جاتی ہیں گدام ہوتے ہیں تو وہ پھر اسائلم سیکل جو ہوتے ہیں جو الیگل یہاں پہ ہوتے ہیں وہ پھر یعنی ان ٹرکس کو انلوڈ کرنا ادھر ادھر ڈیلیوری دینا تو اس طرح کے کام ریفیوجیز کرتے ہیں اور اس میں ان کو تین سو چار سو پائنسو تک ڈیلی ویجز پہ ہانگ کانگ ڈالر اتنی سیلری مل جاتی ہے تین سو ہانگ کانگ ڈالر پائنسو ہانگ کانگ ڈالر اس طرح کافی اچھی ارننگ ہو سکتی ہے لیکن دوستو اس میں ٹینشن وہی ہوتی ہے کہ کام کر رہے ہیں آپ پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے تو پھر اس کے لئے پرابلم بن سکتی ہے کہ جیل وغیرہ اور وہ کافی لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے تو دوستو ریفیوجیز کا آپ یہ سمجھ لیں کہ کام از کام پانچ ہزار ہانگ کانگ ڈالر سے لے کر منتھلی سولہ ہزار پندرہ سولہ ہزار ہانگ کانگ ڈالر تک کما سکتے ہیں لیکن دوستو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلری اچھی تب ہی ملے گی اگر آپ کہیں سے اپنے آئی ڈی کارڈ ارنج کر لیں گے یعنی فیک آئی ڈی کارڈ جو چائنہ سے آتے ہیں دوستو اس میں ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ پولیس اگر ان کو چیک کرتی ہے آپ کے پاس سے وہ آئی ڈی کارڈ برامت ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہانگ کنگ میں کسی کو الاؤ نہیں ہے کسی دوسری کا آئی ڈی کارڈ رکھنا اور پھر اگر آپ کے پاس ہے ہی فیک آئی ڈی کارڈ تو پھر دوستو بہت کیس بن جاتا ہے جس طرح پاکستان میں چار سو بیس کا کیس ہوتا ہے تو اسی طرح کیس بن جاتے ہیں فراد کا کیس آپ پہ بن سکتا ہے اور بھی کافی کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ بہت رسکی کام ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اچھی سیلری لینی ہو تو پھر اس میں جیسے کنسٹرکشن کے کام میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں از آسائلنس سیکر تو پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ لینے ہوتے ہیں اور کنسٹرکشن کا کارڈ بھی بنوانا ہوتا ہے تو یہ سارے فیک مل جاتے ہیں ہر چیز فیک ملتی ہے تو وہ لے کے آپ کنسٹرکشن کا کام کر سکتے ہیں اس میں آپ کے امپلائر کو پتہ نہیں ہوتا جس کے پاس آپ چائنیز کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اپنے ایک آئی ڈی کارڈ ہیں یہ کسی کے کیونکہ چائنیز زیادہ تر جیج نہیں کر سکتے کہ یہ آئی ڈی کارڈ کس پاکستانی گئے تو دوستو اس طرح آپ چھپ کے کام کر سکتے ہیں اچھی سیلری بھی لے سکتے ہیں لیکن یہی ہے کہ رسکی کام ہوتا ہے جیسے کنسٹرکشن میں آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ پھر جناب لانڈری کپڑوں کی جو لانڈری ہوتی ہے وہاں بھی بھی کام کر سکتے ہیں سبزیوں کے ٹرک ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کنٹینر لوڈ کرنا ان لوڈ کرنا یہ کام ہوتے ہیں ان میں اچھی سیلری ہوتی ہے لانڈری میں بھی اچھی مل جاتی ہے اور کچھ ریسٹورنٹ ہوتیلز ہوتے ہیں جہاں پہ برطن دونے وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو دوستو کام وہی ہیں جیسے انڈیا پاکستان میں مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں تو آپ کہیں بھی کسی شاپ پہ لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہوتا ہے صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو لینگویج آتی ہے تو آسانی ہوگی نہیں آتی تو بھی کام کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو پاکستانی انڈینز جو ایمپلائر ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنا بزنس بنایا ہوتا ہے کسی قسم کا کام ہے تو اگر آپ کسی پاکستانی بوس کے پاس کام کرتے ہیں یہ انڈین کے پاس تو وہ بھی آپ کو سیلری کام دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اسیلم سیکر ہیں تو اس طرح اگر کہ دوستو کام چلتا رہتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہانگ کانگ میں کوئی کے ساتھ تک ارننگ کر سکتا ہے کتنی کمائی کر سکتا ہے ویڈیو پسند آئے دوستو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اگر کسی قسم کا کوئی کسی پسند ہو تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کنٹیکٹ کرنا ہو مجھ سے تو آپ کمنٹ کیجئے میں آپ کو اپنا ورسپ نمبر دے دوں گا آپ مجھ سے ایک ڈائریکٹ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پر